ایسا سی ہے اور سامنے چائے ہو تو شائری کسی نہیں یاد ہے گی تو اسی بہت بہت آ چکے ہیں ہمیں راستہ دکھائیں گے تو گائز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں بلتت فورڈ اور بیک سیٹ پہ آپ کو بلتت فورڈ کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے انٹر ہو چکے ہیں یار یہ دیکھو جی یہ سارا ہے جی پریزن ایریا تو گائز چینل کو سبسکرائب کر لو ونہ تم لوگوں کو بھی یہاں پہ قید کر دینا ہے گائز دیکھ سکتے یار اتنا بڑا اکسیڈنٹ ہوا ہوا یہاں پہ دیکھو اس کا تو سارا کھل گیا ہو پتھر چوکے کافی بڑا تھا لیکن کسی چیز میں لگ کرنا نیچے آگا سیٹی آپ کو دکھائیں گے اگلے بھی لوگ میں انشاءاللہ سارا بہترین سارا چیز اسلام علیکم گائز و علیکم تعالی تو بھائی اٹھ کے ہیں جی بڑی تکاور تھی کوئی میں کہتا ہوں میں صبح نو بجے گال اٹھا تھا اور رات کو ایک بجے سویا ایک ونٹ نہیں سویا اچھا اب جا کے اٹھے ہیں اقریباً سوہ نو کا ٹائم ہو گئے ناشتے کے تو انہوں نے کہا بھائی اٹھ جو ناشتہ کر لو میں تو ناشتہ نہیں ملنا تو میں نے کہا چلیں جی اٹھ جاتے ہیں ناشتہ ضروری ناشتہ کرتے ہیں جا کے اور روم کے ٹیرس سے ذرا ویو چیک کریں ہمارے روم سے جو ویو نظر آتا اور جو پہاڑ نظر آتے ہیں ان کے برے میں دلچسپ باتیں بتاتے ہیں آپ کو یہ بہت مزیران پیک ہے اور وہ آگے جو اوپر نہیں وہ اوپر بار لوگ کرنا چکے یہ راکہ ہوشی ہے یہ راکہ ہوشی ہے اور یہ ادھر سائٹ پہ یہ ساری راکہ ہوشی یہ ہے نا اس کی ویٹھ اٹھارہ کلومیٹر ہے وہ نکر سے شروع ہوتی ہے اور ایسے اچھا جی ماشاءاللہ وڈا سین فروم امیزنگ آو بیوٹی فول کیا بھی ہو رہے ہیں مزیدہ مزیدہ ہنڈی ہنڈی بھالے سپاہ بڑھل 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 بعدWale اور آگے سے بیو guten مزیدہ بنیدہ ا Database جا لے ت mid 60 پاہ گوのはر کو بھی ساتھ آجو پر ویلکم ٹو این ادھر ویلوک تو گئیز ہم جا رہے ہیں جی ناشتہ کرنے تو گئیز دے سکتے ہیں ہمارا ناشتہ رہی ہے ستی اٹھی ہیں بھائی پکڑ کے مجھے دے دو پکڑ نہیں لیا پکڑ لیا یہ بڑی اچھی بات گئی ہے تو گئیز ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں اس کے بعد تیار شاہ رہتے ہیں اس کے بعد پھر نکلتے ہیں ہنزہ کو ایکسپلور کرتے ہیں تو گئیز ایسا سہینے اور سامنے چائے ہو تو شائری کسی نہیں یاد ہے گی تو اسی بات پر ایک شیر ہو جائے کسی نے پوچھا چائے یا محبت ہم نے کہا محبت کے ہاتھ کی چائے یہی تو قیامت ہے بھائی ناشتہ پکڑا گلی ہے تو بہت ہی لیول کا ناشتہ ہے تو بس اب نکلیں لگیں کلے کے لیے کلہ ہے چلیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ریڈی شیڈی ہو کے کلہ تو ہوتے ہیں جی ہمیں ریڈی اے سامان تو جے کھا ہو گیا نہ آئے نہ کھونی کھلنا بن نا بن اچھ 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 کھولنا چلیے چلی ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اور پچاس روپے کھاٹو وریکٹنگ کے ویچے تو گائز میں آئے ہو گیا ہمجی ریڈی شیڈی بڑے کیوٹس لگرے ہیں یہاں بڑے کیوٹس لگرے ہیں اب ہم نکل لیں گے کلے کے لیے سی اونہ ہے تو نکلتے ہیں آپ آپ کو دکھاتے ہیں ہنزا کی بیوٹی لٹس کو اللہ آفیز ہوتن آپ تو گائز فائلی ہم پہنچ چکے اور یہاں سے آگے ہم جی پیدا رسہ تائک کریں گے گاڑی ہم نے پار کر دی اور موسم چیک کر سکتے ہو کتنا زبردست ہے پرویو دیکھ سکتے ہیں سلما لوگ ڈیکٹ کے پرائس شروع کس کروس لیمو اعراب کر میں تو stretch چاری خریدی جا رہی ہے جی سبس بیٹا بہت بڑیا چھتے جاؤ چھتے جاؤ خواف oder لائک شیئر شیئر لائکہ 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 چھتے جوaper ہم نے سوچا کہ چہاری جوس پی لیں چہاری جوس تیار کروا لیا اسلام علیک dibuj میں دریش ہے جس کوپوکاک کھاتا ہے جس سے اس کی نظر دیاز دریش کر رکھتا ہے مزا کی کھاب وادی کے اوپر وہ مٹھی ہے یہ کیا ہے تو گائز کیلے تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ریستے میں فورٹ ٹینہ گارڈن مل چکے ہیں تو اسے ذرا وزٹ کرتے ہیں عمر شیب لگا ہوا شیب لگے عمر جی کھانے نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہے چیری ہے چیری ایسا تیسٹ ہے ایسا تیسٹ ہے ایسا تیسٹ ہے زوبردست چیری کا باگ سیپ کا ہر کا زوبردست مزیدار دے جاؤ زہر لگا کے دالیاں ہونی چاہیے وہ وہ اوپر جانا ہے یہ تو ہوگا تاوزند یئرز لیٹر تو گائز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں بلتت فورڈ بلڈنگ نظر آرہی ہوگی چیک کریں یہاں پر ہم داخل ہو رہے ہیں بہت چھوٹے دروازیں اور پرانے زمانے کا سارا سسٹم ہے یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں کیا سسٹم ہے یہاں پر اوپر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ گائیڈر ہمارے پاس آ چکے ہیں ہمیں ہر چیز ہسٹری اور ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے تو اگر اس کی میں آپ کو ایک ایک بات بتانے لگا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو اندر ادر سے ہر چیز چھوٹی چھوٹی جو مین چیزیں بتاتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ دکھاتے جاؤں گا تو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے تو گائز دیکھ سکتے ہو یہ ہے جس سارا بلڈنگ انٹیریئر بہت ہی پرانا تقریبا آٹھ سو سال پرانی یہ بلڈنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ جی یہاں سے آپ کو یہ چیزیں بھی دکھائیں گے تو دیکھ سکتے ہو فریڈنرز بھی آگے ہیں تو وہ انگلیس میں سارا گائیڈ کر رہے ہیں تاکہ فریڈنرز کو بھی جو ہے جاننے میں مشکل نہ ہو اور پاکستانی کو تو ویسے انگلیش بہت آتی ہے اس لیے ٹینشن نہیں لینے نہیں سمجھ آ رہی ہے ساری یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے تو گائیز یہ ہے جی پرنس گری خان کی کمان تیر کمان جس سے تیر چلاتے تقریباً انیس سو تیر بہت پرانی تو گائیز دیکھ سکتے ہو بلتیت فورڈ کو ٹوریزم ٹومارو کے طرف سے گلوبل آوارڈ ملا ہویا وارڈ آف ایکشلنس ملا ہویا اور ابھی ہم آپ کو دکھانے والے جی اس کا میپ تو میپ اس کا دیکھتے ہیں تو یہ ہے جی بلتیت فورڈ کا میپ یار کیا ہی زبردست ہے اور بھول بلہیا ٹائپ لگ رہا ہے کائیز ہوں یہ تو کوئی بندہ میپ کے وغیر جائے گا تو گھوم جائے گا تو گائیز اب ہم جارہے ہیں جی پریزن روم میں دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سین ہے وہاں پہ کرتے تھے قید جن کو دینی ہے دوتی سزا تو وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو گائیز دیکھ سکتے ہو انٹر ہوری ہیں اور انٹری گیٹ کітنا چھوٹا ہے یہی سین ہے یہاں پر ہار گیٹ کا تو انٹر ہو چکے ہیں یہ جی سارا ہے جی پریزن اریا تو گائز چینل کو سبسکرائب کر لو ورنہ تم لوگوں کو بھی یہاں پہ قید کر دینا ہے بڑا حرامی ہو گو تو گائز دیکھ سکتے ہو یہ بھی جیل ٹائپ سین ہے یہاں پہ بھی جو جرم کرتا تو انہیں قیدی بنا دیتے تھے اور یہ بھی سارا پریزن ایر ہے یہ بتا رہے ہیں سارا اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے ٹوٹل سارا پریزن ہے جو بھی بندہ یہاں پہ جرم کرتا تھا انہیں قید کر دیتے تھے فل زبردست ان کو سزا ملتی تھی یہاں پہ یہ چیک کر جس کو سک سزا دینی ہوتی تھی اس کو ادھر قید کر دیتے تھے چینل کو سبسکرائب کرو گے تو جاں قید ہو جاؤ گے تو گائز اب ہم جا رہے ہیں یہ اگلی جگہ کو دیکھنے کی طرف تو دیکھ سکتے ہو کتنی چھوٹی جگہ ہے کیسے یہ لوگ گزارا کرتے تھے دیکھو یہ ان کا شاہی ہے نیچے دیکھو جیل ہے نظر آرہی ہے اور ان کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں ہم کتنی چھوٹی سی ایسے پتلی سی فل گلی ہو اور یہ نیچے ساری جیل ہے وہاں سے گزر کے ہم نیکس روم کی طرف جا رہے ہیں تو گائز یہ جو روم ہے نا یہاں پہ پرانے زمانے کے سارے کپڑے جو پہنتے تھے راجہ مہراجہ پہنتے تھے وہ آ چکے ہیں یہ دیکھ ستے تھے کیسی پشاکے ہیں بہت ہی زبردست لگ رہی ہیں دیکھنے میں تو یہ بہت پرانی ہے اس طرح کا لباس ہوتا تھا پہلے زمانے میں جو پہنچتے تھے راجہ مہراجہ جو ان کے درباری ہوتے تھے وہ سارے اس طرح کا یوز کرتے تھے کپڑے اور گائز یہ آ چکے ہیں جی میپس یہ کچھ ورڈ میپس لگے ہوئے ہیں اسی روح میں ہی تو یہ یہاں سے دیکھ کے سارا جی پتہ لگتا تھا کہاں پہ کون سا جی شہر ہے کون سا ملک ہے سارا سسٹم تو یار کافی پرانے بہت ہی پرانے یہ چیزیں ہیں تو گائز آپ لوگ جو سامنے والی پشاک دیکھ رہے ہیں یہ امیر محمد جمال کی پشاک ہے اور یہ والی جو پشاک ہے یہ ہنزہ کی لیڈیز کا کلٹر لباس ہے یہ پہنتی تھی تو گائز ہم انٹر ہو چکے ہیں جی بادشاہ کے روم میں جہاں پہ جی بادشاہ سردیوں میں سٹیک کرتے تھے تو یہ ہے جی وہ روم جہاں پہ سردیوں میں آکے سٹیک کرتے تھے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا سین تو گائز اس کو اس لیے ونٹر روم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ٹوٹلی کلوز ہے یہ روم کہیں سے بھی ہوا نہیں آرہی تاکہ سردی بلکل بھی نہ آئے اندر اس لیے یہاں پہ آکے سٹیک کرتے تھے اس لیے اس کو ونٹر روم کہا جاتا ہے تو گائز آپ کو دکھاتے ہیں ڈیٹھ سو سال پرانی کالین یہ ہے جی وہ کالین جو تقریباً ڈیٹھ سو سال پرانی ہے اور ابھی تک تقریباً ویسی کی ویسی ہے یہی تو قیامت ہے اب شباب علی اس رائد ہی رکھ دی یہاں سے اسے دیکھتے تھے باہر سے کوئی آتا نہیں رکھ تو گائز یہ ہے جی روم میں ایکسٹر سٹوریج روم جہاں پر اگر جنگ وغیرہ ہو جائے تو چھپ سکتے ہیں تو گائز یہ چھوٹا سا ڈببہ دیکھ رہو یہاں پہ خزانہ وغیرہ چھپاتے تھے تو گائز یہ ہے جی روائل کچن جہاں پر جی کھانا وغیرہ بناتے تھے سارے تو جسے کہہ سکتے ہیں شاہی کچن تو یہ ہیں جی سارے برتن جو یوز ہوتے تھے یہ دیکھ سٹائل ابھی بھی ہمارے یہاں پہ دیکھیں وغیرہ یوز ہوتے ہیں اسٹائل کے برتن ہیں اور دیکھ سکتے ہو یار کافی اچھے ہیں اور یہ کافی سٹوریجل پلیس ہے تو یہ جی پڑے ہوئے ہیں سارے چیزیں پڑے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہو یار یہاں پہ یہ کھانا وغیرہ بناتے تھے یہ سسٹم چلتا تھا یہاں پر تو گائز بہت ہی ملفرید چیز آپ کو دکھانے والا یہ ہے جی فریج ان کا سٹائل دیکھیں فریج کا بیک سائیڈ سے گلیشن لگتا تھا اور ٹھنڈ اندر آتی تھی اور چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی واہ 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 ایسی سٹوری آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی جو میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ دکھا رہا ہوں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے اتھر آٹنگ کرنے آتے تھے تو گائز یہ ہے سیکنڈ فلور اور یہاں پہ پڑا یہ تخت ہے بادشاہ سلامت کا یہ تخت یہاں پہ دربار لگتا تھا سیکنڈ فلور پہ دیکھ سکتے ہو کیا صورتی علوی پڑی ابھی تو گائز ہم بلتت فورڈ کے سیکنڈ فلور پہ آ چکے اور دیکھ سکتے کتنا ہی زبردست ویو ہے یہاں پہ دربار بھی لگتا تھا اور یہاں پہ ویو انجوائے کرنے کے لئے بادشاہ وغیر آتے تھے تو دیکھ سکتے بہت ہی زبردست ویو ہے یہاں کا تو گائی راکہ پوشی کا جو ویو ہے جو ہے بلتت فورڈ کو بہت ہی زبردست لک دیتا ہے دیکھ سکتے یار کتنا ہی زبردست ہے یہ اس کی ویڈ اور لیند کے بارے میں بتا رہے اور آپ بتانے والے یہ نیو پیلیس جو کہ جہاں سے بادشاہ سلامہ شفٹ ہو چکے ہیں اور یہ ڈونیٹ کر چکے ہیں جی عوام کو تاکہ عوام اس کو ویزٹ کرے اسٹوری کے بارے میں جانے یہ سامنے جی نیو روائل پیلیس یہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں یہ پر یہ ٹاور کے بلکل نیچے یہ سامنے روائل پیلیس ہے نیو یہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں بادشاہ اور کوئین تو سلمان کو کوئیس پوچھنا تھا جو ہے گائیڈر سے تو آج چکے اس کے پاس پوچھتے ہیں لیلا مردی یا مجرور وہ کہ سالی رہا ستے رے سباوٹ کے بوش میں نے پورا سٹوری دس لیا پی تو آج نے مجرور سالی رہا ستے رے سباوٹ کے بوش سباوٹ بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو مجھے مزاک اس کو میں نے بتایا بھی تھا میں نے بنوائے مانی نہیں رہا اس کو میں نے سلیمان سلیمان اگر آپ کا ذہن میں سوال آرہا ہے اس قلعے کو کس نے بنائے تو آپ بتاتا چلو کہ ہنزا کے جو شہزادے کی شادی تھی نا وہ ہونے والی تھی بلتستان کے جو بادشاہ تھے اس کی بیٹی کے ساتھ تو انہوں نے کچھ کاریگر بیجے اس قلعے کو برانے کے لئے تو وہ اس طرح کا سمجھ سکتے کہ یہ جہیز میں ملائے جی کلہ ووو سلام پلیز سامنے پکچر دیکھ رو یہ امام کی پکچر ہیں تو آپ آ چکے ہیں میرز کی پکچر جو تقریبا اس ہنزا کے سب سے پہلے میر رہ چکے ہیں گلزان خان اس کے باعد آتے سفتر خان یہ سارے میرز ہیں تقریبا جتنے بھی آ چکے سب کی پکچر اور نام اور ان کے نیچے ڈیٹ لکھی ہوئے کتنی دیر انہوں نے حکومت کی تو یہ میر محمد جمال خان ان کی وائف تھی جن کو مل تھا یہ قلعہ جہیز میں اور یہ سامنے آگے ان کا بیٹا گزمفر علی خان گزمفر علی خان اسلام امیر ہنزہ کے اور انہوں نے ہی ڈونیٹ کیا ہے یہ فورٹ عوام کے لیے اور یہ ہے جو ہے گزمفر علی خان کی وائف جی نے کہہ سکتے اور یہ ان کا بیٹا سلیم شاہ جو ابھی پرنس ہے اور یہ نیو پیلس میں شفٹ ہو چکے ہیں اور گز یہ ہے جی کنگ اور کوین کا شادی کا لباس بوئی ایرو اس پاور سمبل مون سٹار اس اس لامک سمبل دس پلی اور گز ہنزہ کا جو قومی جانور ہے وہ مارکو پولو شیپ جو اس طرح کے دکھتی ہے گز یہ ہے جی وہ ہتھیار جو ڈیفنس کے لیے یہ لوگ یوز کرتے تھے دیکھ سکتے یار ارتگل کی یاد آگئی تو گز یہ ہے جی کنگ اور کوین کا سمر روم یہاں پر بھی مختلف چیزیں رکھی ہوئے یہاں پر بیٹھ کے باشا سلام چائے بغیرہ پیتے ہوں گئے اور یہ جو سامنے کلین نظر آپ آ رہیے نا آپ کو یہ کلین ابھی بھی آتے ہیں نا یہاں پر تو ان کے لئے یہ کلین وہ باہر جو تخت اس پر بچھائی آتی ہے یہ والی کلین تو گویز یہ ہے جی کونفرنس روم یہاں پر جنزہ کے جو معاملات باہر سے آتے تھے نا لوگ باہر ملک کے ان کے آپس میں جو معاملات ہوتے تھے اسی روم میں ہوتے ہیں جو سامنے پکچر دیکھ رانی کی ہے جمال میر کی جو وائف تھی ان کی پکچر رہی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے سارے معاملات اور جو ویو بھی بڑا زبردست آتا تھا تو یہ لوگ ویو بھی یہاں سے دیکھتے تھے واشا وغیرہ تو کافی زبردست یہاں کا سین ہے تو روائل فیملی کا ذاتی روم یہاں پر ساری فیملی اکٹھی ہوتی تھی اور ادھر ہی کھانا پکاتے تھے ادھر ہی کٹھے ہوکے سب مل جھول کر کھاتے تھے ادھر ہی تقریبا سارے سوتے تھے جب ساری فیملی اکٹھی ہوتی تھی تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیملی کا ذاتی روم تھا اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تھا چھوٹا جھولا پہلے زمانے میں اس طرح جھولا جھول کے ماں اپنے چھوٹے بچوں کو سلایا کرتی تھی تو ہم انڈر ہو چکے ہیں بلتت فورڈ کے فائنل روم میں سامنے دیکھ رہے ہیں دو سو سال پرانی ہے اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ کے کچھ پرانے نوٹس ہیں چائنہ میں یہاں لگی ہوئی ہے اور یہ مکہ موسیقی کا سامان موسیقی یہ جہاں پہ روائل فیملی یہاں پہ یوز کرتی تھی اپنی تقریب کے لئے اور یہاں پہ شادی کے لئے بھی یہی چیزیں ہوتی تھی تو یہ ساری روائل فیملی اپنی شادی یا کوئی تقریب کرنے کے لئے بھی یہ روم یوز ہوتا تھا دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی زبردست روم بنایا بھائی انہوں نے تو گائز یہ ہیں جی رشیان رائفل جو یوز کرتے تھے یہاں کے کی وغیرہ دیکھ سکتے یار بڑی لیول لگ رہی پف جی کی یاد آرہی یہ تو ہوگا جی کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر تینک یو چوٹی ہوگی سر تینک یو مزا آگئے یار کیا کیلہ تھا میرا میں کہتا میں ایتر چیز بنای مجھ بھول جاتا یار اندی شیڑیاں کبنا یا پشنا مزدور آن کچھ زیادہ نہیں ہوگیا مل کچھ بھی گائز ٹوٹل دو کلیے کلیے دوسرا بلٹیت فورٹ بلٹیت فورٹ مین کی رہی اس لئے اس کو وزٹ کیا جائے تو یہ لینڈ مارک کے طور پہ بھی ہنزہ کے یہی ہوتا ہے آف سٹینڈنگ یہ ہے جی توپ یہاں سے مہن کو حملہ کرنے کی جازت دیتا تھا حملہ کرتے دھکا گاؤ ٹھا تو یہ سارا میرا کلیہ جو آپ کو مہن دکھاتی ہے گرو کو سبسکرائب کرو گو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے شیئر کرے آکے جی ٹھینک یو چلتے ہیں جی آکے وہاں پہ ملتے ہیں باپ سے لکس ہنزہ میں ٹھیک ہے جی لوگ کو یین کرتے ہیں بہت مزیدار تھا مزا آیا آکے پاکستان جندہ